دوستو یہ ویڈیو ڈاکٹر زاکر نائک کے سوالات اور جوابات کے انگریزی سیشن کا اردو ترجمہ ہے تاکہ آپ اسے بہت سانی سن اور سمجھ سکیں آیان نامی ایک شخص نے جو کہ حبشی تھا اس نے ناکٹر زاکر نائک سے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میں ایک بزنس پین ہوں اور دین کے بارے میں معلومات اور تعلیمات اکٹھی کر رہا ہوں اگر کوئی بچہ جو کہ دین اسلام پر تھا اور وہ مرتد ہو جاتا ہے یعنی کہ دین اسلام چھوڑ کر غیر مسلم ہو جاتا ہے تو کسی بھی مسلم سٹیٹ کے اندر اس کی سزا یہ لکھی گئی ہے یا یہ دی جاتی ہے کہ اسے فوری طور پر قتل کر دیا جائے یعنی مرتد کی سزا قتل ہے موت ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس طریقے سے دوسرے مذہب کے لوگ دین اسلام میں کنورٹ ہو جاتے ہیں انہیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا اگر کوئی ہندو مسلمان ہو گیا ہے سکھ مسلمان ہو گیا ہے کرسچن مسلمان ہو گیا ہے اس کو تو کوئی قتل نہیں کرتا لیکن مسلمان جو ہے جب اس کا کوئی بچہ یا وہ خود اگر کسی دوسرے مذہب میں کنورٹ ہو جائے اسے فوری طور پر مارنے کی بات آ جاتی ہے تو اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر زاکر نائک آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی جو ہے وہ غیر مسلم ہو گئے یا پھر انہوں میں سے کسی ایک نے کسی نون مسلم سے شادی کی مثال کے دور پر لڑکی نے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بچے کبھی ایسا کریں گے ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت ہی ایسی کی ہے کہ الحمدللہ ان کے پاس دین اسلام کا جو نالج ہے جو علم ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کا باق مسلمان تھا بلکہ میں نے انہیں منطقی بنیادوں پر ایسی دین کی تعلیم اطا کی ہے کہ وہ دین سے پھیریں گے ہی نہیں میرے تینوں بچے جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں اور میرے بچے مجھ سے زیادہ قرآن جانتے اور سمجھتے ہیں وہ انشاءاللہ دوسروں کو کنورٹ کریں گے خود کبھی کنورٹ نہیں ہوں گے میرے بیٹے نے الحمدللہ بہت سے بچوں کو بہت سے دیگر لوگوں کو مسلمان کر دیا ہے اور اگر خدا نہ غاستہ مثال کے طور پر ہائپو تھیکلی ہم بات کرتے ہیں اگر میرا کوئی بچہ وہ دین اسلام سے پھر جائے تو میں فوری طور پر اس سے لا تعلقی کا اظہار کروں گا اور اسے آگ کر دوں گا کیونکہ یہ بات صرف اور صرف میری نہیں ہے یہ صرف میرے تک محدود نہیں ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا باقہ قرآن پاک میں مشہور جو ہے وہ موجود ہے جو کہ آپ سورہ اہود پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پتا چل گیا تھا کہ قوم کے اوپر سیلاب کا جو ہے وہ عذاب آنے والا ہے تو اب آپ نے ایک بہت بڑی کشتی بنائی اس کشتی کے اندر آپ نے جانور رکھے جو لوگ آپ کو ماننے والے تھے آپ کے بلیورز تھے ان کو اس میں کٹھا کیا آپ نے بیوی بچوں سے بھی کہا کہ وہ بھی آ جائیں تو آپ کے بیوی بچے جو ہے وہ نہیں آئے انہوں نے آپ سے دوری اختیار کر دی اب جو ہے وہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ جو ہے آپ کے متعدد بار بلانے کے باوجود نہیں آیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ جو میرا بیٹا ہے اس کو جو ہے کہ اللہ پاک محفوظ رکھنا خدای وزرگ و برتر کی طرف سے وعدہ ہو گیا اب جو بیٹا ہے جب طوفان آ گیا جب سیلاب آ گیا تو وہ ایک سب سے ہونچی پہاڑی کے اوپر جا کر بیٹھ گیا کہ بھئی یہاں تک تو پانی نہیں آئے گا جو سے ملٹیپل ٹائم بلایا گیا وہ نہیں آیا اور اس پانی میں جب وہ ڈوب رہا تھا تو وہ ڈوبتے ہوئے کہنے لگا کہ والد محترم مجھے بچائیں تب جب حضرت نو نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے خاندان کو بچاؤں گا تو آپ کیوں نہیں بچارے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ ملا کہ یہ آپ کا خاندان نہیں ہے اگر یہ آپ کا خاندان ہوتا تو ضرور بچایا جاتا یعنی وہ آپ کا خونی طور پر تو بیٹا ہے لیکن جو عقیدے کا تعلق ہے وہ خون کے تعلق سے بڑا ہے اگر میرا بیٹا ایسا کرے گا میری بیٹی ایسا کرے گی تو خون کا تعلق تو میں نہیں جھٹلا سکتا وہ اس طرح تو رہے گا لیکن میں فوری طور پر از حال اللہ تعلق ہی کر دوں گا اسے میرے خاندان کا کچھ بھی کوئی ترکے میں سے وراست میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا کوئی میری جائدات میں سے حصہ نہیں ملے گا اسے میرے گھر کے اندر اسے جگہ نہیں ملے گی اور میں پہلے تو یہ کوشش کروں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوبارہ دین کی طرف آئے اگر وہ دین سے پھرنے بھی لگے تو میں کوشش کروں گا کہ اسے میں دین سے پھرنے نہ دوں میں اپنی طرف سے مکمل کوشش کروں گا کہ اللہ پاک کی ذات اسے اتنی بڑی گستاخی کرنے کے قابل نہ بنائے اور نہ اسے اس برائی کے بارے میں وہ آگے بڑھنے کی توفیق دے میں اسے پہلے کوشش کروں گا کہ بچاؤں اگر میری جو ہے وہ ملٹیپل کوششوں کے باوجود میں اسے نہ بچا پایا اور وہ مطلب دین اسلام سے خارج ہو گیا اس نے دین کو چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد میں بھی اس کو چھوڑ دوں گا اور میری وراست میں سے یا میرے گھر کے اندر اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہو اور میں پھر دوبارہ کوشش کروں گا کہ میں اسے عقیدے پر واپس لاؤں اس کے ساتھ بیٹھوں گا پیار محبت کے ساتھ بات کروں گا اور پھر اگر تو وہ میری بات مان لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خدا بزرگ و برتر اسے توفیق عطا کریں کہ وہ واپس میری فیملی میں آنا چاہے واپس میرے خاندان میں میری عقیدے کے مطابق آنا چاہے تو مور دین ویلکم ہے ہو سکتا ہے میں اس کے لئے بہت زیادہ پیار جو ہے وہ دوبارہ سے کرنا شروع کر دوں میں ابھی بھی کرتا ہوں لیکن میرا جو پیار ہے یہ اس وقت ختم ہو جائے گا جب وہ عقیدے سے پھرے گا کیونکہ عقیدہ اس کا میرا ایک نہ رہا ہماری ذہنیت ایک نہ رہی تو ایک گھر میں ایک چھت تلے رہتے ہوئے بھی ہم لوگ اجنبی ہی رہیں گے تو میں کیوں نہ اسے اپنے گھر سے باہر نکال دوں تو میں اس طریقے کی کوشش کروں گا کہ وہ واپس آجائے اگر خدا نہ خاصتہ ایسا ہوا تو میں اپنے بچوں سے لا تعلقی کر کے ان کو اپنے گھر سے نکال دوں گا اور ان کو آگ کر دوں گا لیکن اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ ایسا کبھی نہ ہو اور یقیناً آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی انفرمیٹیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ کی حضور یہ دعا ہے کہ خالق حقیقی ہمیں سچ سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ اس طرح کی انفرمیٹیوز لگتار دیکھنا چاہتے ہیں تو ریلیجن سیونٹی ڈو کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولئے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءال اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ